اب بات کرتے ہیں اگلی خبر کی راجہندر نگر اسپتال میں دیویا شکلہ کی موت ماملے میں لائیب ٹوڈے کی خبر کا بڑا اثر ہوا سی ایم او نے ماملے کا سنگیان لیتے ہوئے پورے ماملے کے جانچ کے آدیش دے دئیے سی ایم او نے تین سرکاری ڈاکٹرز کی ٹیم گھٹت کی جس میں دو پرش اور ایک محلہ ڈاکٹر ہیں یہ ٹیم تین دنوں میں اپنی جانچ رپورٹ زلہ پرشاسن کو سوپے گی اس وقت ہم ناکہ تھا نا چھت کے راجہند نگر ہسپٹال پر موجود ہیں جہاں پر بیتی رات ایک محلہ کی آپریشن کے دوران موت ہو گئی تھی اور آپ کو دکھا دیں یہ وہی ہسپٹال ہے جہاں پر کردیل رات تو اس میں محلہ کا آپریشن چل لاتا اور آپریشن کے دوران ڈاکٹروں سے لڑکی کی ہاتھ کی نس کر جاتی ہے اور جس کے بعد دادا بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ بھی ہوتا تھے کل راست ہے اس پورے مدے کو لائف ٹوڈے ادھارا لگاتار جب سے لائف ٹوڈے اس مدے کو اٹھارا ہے تو کہیں نہ کہیں آلہ ادھکاری اور سواست ویباغ میں پوری طرح سے حلکم مجھ گیا جس کے بعد ادھکاریوں اور آلہ ادھکاریوں نے پورے ماملے کو سنگیان ملیا اور آج صوبے پیڑیت کی تحریر پر ناکہ تھانے چھتر میں تین ڈاکٹروں کے خلاف مقدمہ درد ہوا اس جو ہسپٹل کی مالک سنیتا چندرہ اور ان کے پتی اور جو ڈاکٹر آپریشن کر رہا تھا ان تینوں کے خلاف مقدمہ درد ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے لائف ٹوڈے نے جس طرح سے اس پورے مدے کو اٹھایا ہے اس کا کہیں نہ کہیں خبر کا اثر ہوا ہے اور تینوں ڈاکٹروں کے خلاف مقدمہ درد ہوا ہے فیلال دیکھنے علی بات یہ ہوگی سواست ویباغ اور پولیس کی ٹیم اس پورے ماملے پر کس طرح سے جاج کرتی ہے لکھنا اسے لائف ٹوڈے کے لیے ابو تلا اس پورے ماملے پر سی ایم کو کیا کچھ کہنا ہے آئیے سنتے ہیں اور میں نے اس میں ترل کی کاروائی کی ہے اور اس میں ایک جانس ٹیم بنائی ہے جس میں دو پولس ڈاکٹر ایک مہلا ڈاکٹر کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ ٹیم در کے اندر اس کی جانس ٹپورٹ ہم کو لابد ہے اس میں ڈاکٹر آدوی سنگھیں ڈاکٹر نوک سیواستو ڈاکٹر منجو چرسیا ہماری کلیم لگاتار کار کر رہی ہے لیکن اتنی بڑی سنکھا میں چاروں طرف کلینکس ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کو اپنی لیمٹیڈ رسورسز میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اسی کے تحت ہم لوگ کام کر پاتے ہیں اس بیچ پورے ماملے میں ڈاکٹر سنیتا چندرہ ان کے پتی اور ایک اگیار ڈاکٹر کے خلاف ناکہ تھارے میں کیز ترج کر لیا گیا ہے اسپتال کے آروپی ڈاکٹر فلال فرار ہے وہیں اسپتال میں بھی تعلہ لگا دیا گیا ہے اسپتال میں لائپ ٹوڑے کی ٹیم کے پہنچتے ہی وہاں پر ہڑکم مچ گیا جس کے بعد کرمچاریوں نے اسپتال کے چینل میں تعلہ لگا دیا اور اسپتال کے اندر کسی کو بھی اندر آنے نہیں دے رہے جس سے اسپتال کے باہر کھڑے مریض کے پرجنوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھیں تھانا ناگا پہ ایک کیس ریپورٹ ہوئی ہے جس میں ایک سہادت تھانا سہادت انشید کر رہنے والا ایک پریوار ہے اس کے دورہ ایک اپلیکشن دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پریوار ایک مہیلہ کا تھانا ناگا راجندر نگر میں ایک ہاؤسپٹل میں سرجری کل ہوئی تھی اور اس میں کچھ لاپروہی کی گئی جس کے وجہ سے ان کے مرتب ہو گئی ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا پنچاد نامہ پوش مانٹم کرائے جا رہا ہے اور گھٹنا سے سمبندی سارے فیکٹ ہم کلیٹ کر رہے ہیں تھانا ناگا پہ فائی آر ریشٹر کر لی گئی ہے اور اس میں جو بھی تتھ نکل کر کہیں گے اس کے آدھار پہ کاروائی کی جائے گی وہاں جو لوگ چکیسک اس میں سمجھلے تھے ان کے خلاف فائی آر جو چیزیں تحریمیر تھے اس کے آدھار پہ فائی آر پنجکت کی گئی ہے اور اس میں پوری ساری چیزیں ہم کلیٹ کر رہے ہیں کہ کون لوگ تھے کیا تھے کیا لہا پروائی کی گئی اس میں دیپارٹمنٹیل انکواری بھی ان کی چل رہی ہے اور سارے جو فیکٹ نکل کر کہیں گے اس کا آدھار پہ کاروائی کی جائے گی اس پورے معاملے میں سی او کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے وہ بھی ستے ہیں چھتر میں راجندرگر چھتر میں راجندرگر آسپتال ایک نرسنگ ہوم ہے جہاں ایک مہلہ کا آپریشن ہوا تھا آپریشن کے دوران ان کی حالت بگڑی پھر سے ان کو کے جی امو بھیجا گیا جہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی پریجنوں نے اس پر آکروسیت ہو کے اسپتال آئے انہوں نے آپریشن کرنے والے ڈاکٹر پر آروپ لگائے ان سے کچھ ڈاکومنٹ مانگے جو ان کو اپلپ دکھرا دیا گیا ہے آگے کی کاروائی کے لیے جو بھی پریجن ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ جو بھی وہ تحریر دیں گے اس پر کولیس آگے کاروائی کے لیے ایک بار پھر آپ کو وستار سے بتاتے ہیں کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا کل راستانی لکھنوں کے راجیندر نگر اسپتال میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے ایک محلہ کی جان چلی گئے یہاں پتری کے علاج کے لیے ڈاکٹروں نے محلہ مریض کے پریجنوں سے لاکھوں روپے لے لیے اور علاج کے دوران ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی چلپے محلہ مریض کے ہاتھ کی نس کٹ گئے جس سے اس کے ہاتھ سے کافی کھون بہنے لگا اور دن بھر پریجنوں نے سیکھ کھون مانگوانے کی چکر میں محلہ کی موت ہو گئے جس کے بعد اسپتال نے محلہ کو دوسرے اسپتال کے لیے ریفر کر دیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد بھوشت کر دیا جس پر گسائے پریجنوں نے اسپتال میں جا کر جم کر ہنگامہ کٹا پلال پولیس نے نرسنگ ہوم کی لاپرواہی معاملے میں دو ڈاکٹروں کے خلاف کیس درج کر دیا ہماری بیٹی کو انہوں نے ایڈمیٹ کیا کلے چھوٹا سا اپریشن ہے بچے دانی میں سچھ تھی کلے بچہ اچھا نہیں ہو رہا اگر حلاج کا رہت ہے سنیتا چندرہ کا تنہوں نے کہا پس اس کا اپریشن کر دیں گے تو سب پراملنگ سال ہو جائے گی اور کلے آج ہم بھرتی کریے اور دوسرے دیم چھٹی دے دیں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے سالے پچیز ایٹی ایم سے جمع کروا ہے سالے چھے ہزار کا دوائی مانگوائی انہوں نے اپریشن کیا اور سنجیو گوبتہ داکٹر تھے جنہوں اپریشن کیا انہوں نے خود ایکسپٹ کیا کہ ہم سے نس کٹ گئی ہے اور ہم سے کلے دور ترانت کھون کا ہم نے پانچ انیٹ کھون کا انتظام کیا اور دارک میں رکھے ہم نے کہا کہیں کوئی لے چلنا ہو تو آپ ہم کو بتائیے ہم تیار ہے پیسہ کچ کرنے لے تیار ہے میری بیٹی بچ جائے میری بیٹی بچ جائے انہوں نے کہا یہ میرا دائیب تو ہے اس کو بچانا آپ کو پریسان ہوتے ہیں ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ خون بند ہو گیا ہم نے وہ کر دیا ہے اور خون بند ہو گیا اور خون پھر بھی نہیں بند ہو گیا نجکٹی ہوئی تھی لازٹ میں یہاں انہوں نے اپنے ہاتھ اٹانے کے لیے ہم کو سیپ میں بھیج دیا یہاں لائے یہاں کے ڈاکٹر نے کہا یہ تو ڈیٹھ ہے ہماری بیٹی کے ساتھ میں آج ہوا ہے آگے کسی بیٹی کے ساتھ میں ہیسا نہ ہو تو کڑی کڑی سجائن کو ملو ان کا اسپطال بند کی لائیف ٹوڈی نے اس خبر کو پرامکتہ سے دکھایا وہ سواست ویوستہ جس پر لوگ آنکھ موند کر بھروسہ کرتے ہیں اس سواست ویوستہ کے چلتے اس طریقے کیا اگر انجام ہوتا ہے تو کئی سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں لائیف ٹوڈی سے کئی سارے سوال لائیف ٹوڈی نے کھڑے کیے ہیں اسپطال سے کس تادھارن آپریشن میں موت کیسے ہو گئے کس نس کے کٹنے سے موت ہوئے اگر ڈاکٹر کہتے ہیں ہاتھ کی نس کٹ گئی تو کس نس کے کٹنے سے موت ہو گئے پرجنوں کو جانکاری کیوں نہیں دی گئے پرجنوں کو کیوں نہیں دیا گیا موت کا کوئی بھی ویوڑن کوئی بھی ڈیٹیل سامنے کیوں نہیں آ رہی ڈاکٹر سوریتا چندرہ کیوں فرار چل رہی پورے اسپطال سٹاف کے ساتھ تبریز ہمائی سائیوگی جو اس خبر پر لگتار بنے ہوئے ہیں لائیف ہمائی سار جوڈے ہیں تبریز آپ سے جاننا چاہیں گے اتنی بڑی لاپرواہی سواست ویوستہ کیے جس سے کہ ایک مہلہ کو اپنی جان گوانی پڑی معمولی سا آپریشن تھا اور اس میں جان گوانی پڑی کیا بتانا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے کیا پورا معاملہ تھا اور آج آپ کل سکتی ہو جائے گی تو ہم نے کہا ٹھیک آپ تو کر دیجئے ساڑھے پچھئیز ہر روپے ہم سے جمع کر رہا ہے اور دوا مانگائی ساڑھے چاہے جائے اور سب لائے کر دیجئے اور وہ سلتا رہا اس کے بعد جو ہے اور نکس آپ پہنچے جام کیا اور دیا جا کر کے تھوڑی دیگو ہم نے کہا ہم نے کہا ہم سے سنجیو گزتا کر کے انہوں نے آپ نے سنگیا تھا اور سنیتا چندرہ نے مل کر کے تو ہوت میں جو انہوں نے کہا کہ ہم سے نس کر رہی ہے جلتی سے میری بیٹی کو اگر کچھ ہوا تو کہیں یہ لائے بیٹی میری یہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے حاج پتال کی ہے ہم نے کہیں لے چلنا ہو تو آپ بتائیے پیسے کی کوئی پراملنم نہیں ہے آپ بتائیے ہم لے تلنگ لیتا ہے کہ نہیں یہی سب ہو جائے گا اور وہ یہ سب کرتے رہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے سیب بیٹ دیا اور ہم کو خود بتائے بھی نہیں کتنے بجے آپ کو سیب بھیجا اور کیا ہم کو سیب بھیجا انہوں نے ساری پیپرز اور ڈوکیمنٹس کچھ نہیں دیا انہوں نے وہ وہاں سے پرار ہو گئے اور وہاں جب ہمارے لوگ لے کے گئے وکیت صاحب ہمارے گئے میجا بابو تو وہاں جو ہے وہ سب ندارت اور فائل بھی ندارت تب وہاں کے جو تیرپارٹھی جی سیو صاحب آئے آپ ان کے پریجنوں سے یہ پوچھے کہ جب ان کو ریفر کیا گیا تھا تب حالت کیسی تھی مریض کی جب دوسرے ہسپٹل میں لے جانے کو بھیجا تب مریض کی حالت کیسی تھی جب آپ کو اس کے بارے میں پتہ لگ جب آپ کو بتایا گیا تو مستان پہ مریض کی حالت کیسی تھی مریض کی ستھی میں تھے بلکل بے ہو سی میں تھا اور اس میں کوچھ مومنٹ ہم کو خاتھ نہیں ہم نے پھر پوچھا کہیں نہیں بھائی بلکل صحیح ہے آپ پر حسان نہ ہو یہ کتا ہی ہمیں یہ میری جمہ داری ہے سنجیو گوپتا جی نے کہا تبریز جب ان کے مریض کو مریت گھوشت کر دیا دوسرے اسپتال میں اس کے باد کیا راجیندر نگر اسپتال میں کسی ڈاکٹر سے کوئی سمپرک ان کا ہو پایا جو ڈاکٹر سنیتا تھی یا ان کے جو پتی تھی ان سے کسی طریقے کی بات چیت ہو پائی ان کی اس کے بعد جو جب آپ راجیندر نگر ہسپتال میں مریت گھوشت ہونے کے بعد جب مریت گھوشت کر دیا اس کے بعد آپ کی کسی راجیندر نگر ہسپتال سے کسی ڈاکٹر سے بات ہوئی یا کسی طرح کوئی سمپرک ہو مریت پتنی گھوشت ہوں اپنی پتنی کو یہاں پہ تو میری سنجی گپتا سے بات ہوئی ہے میں کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں یہاں پہلے ہی مرت ہو چکی تھی آپ یہاں کیسے کیا کرنے کے لیے لائیں تو ہم نے پھر ڈاکٹر سنجی گپتا سے بات کری کہ کوئی جاننی بچی تو آپ نے مجھے ٹرانسفر کیا وہ کریں آپ پرشان مت ہوئی میں راستہ ہوں میں جام میں فضا ہوں